السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز عید کے بارے میں آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے گورنمنٹ نے عیدگاہ کے اندر اور مسجد کے اندر چار پانچ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے ایسے موقع پر بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات آتے ہیں کہ کیا گھر پر ہم لوگ پانچ چھے لوگ مل کر کے نماز عید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے اور اگر ہم لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو عید کے دن ہم کون سی نماز پڑھیں کس وقت نماز پڑھیں اس طرح کے بہت سارے سوالات آتے ہیں تو ان سارے سوالوں پر ان ساری باتوں پر آج کے ویڈیو میں بات کریں گے اور ان ساری باتوں پر بات کرنے سے پہلے تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عید کے دن عیدگاہ یا مسجد جا کر کے بھیڑ نہ کریں کیونکہ اگر آپ لوگ عیدگاہ یا مسجد میں جا کر کے بھیڑ کرو گے تو پھر میڈیا کو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے خلاف بولنے کا موقع مل جائے گا پچھلے تین مئنوں سے میڈیا تلاش کر رہا ہے کہ کئی ہمیں مسلمانوں کی بھیڑ ملے کئی مسلمان اتنی سی گلتی میں آ جائیں کئی ہمیں مسلمان اتنی سی بھیڑ میں نظر آ جائیں تو ہم پھوٹو کیچ کر کے دنیا کو دکھائیں گی کہ دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے اندوستان میں کرونا پھیل آیا اور مسلمانوں کی وجہ سے اندوستان کے اندر لوگ مر رہے ہیں پچھلے تین مئنوں سے میڈیا اس کوشش میں ہے ابھی تک وہ شیطان کامیاب نہیں ہوئے ہیں اس لئے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عید والے دن آپ لوگ مسجد یا عیدگاہ جا کر کے بھیڑ نہ کریں ورنہ ان شیطانوں کو آپ کے خلاف میرے خلاف اسلام کے خلاف بولنے کا موقع مل جائے گا اب بات کرتے ہیں لوگوں کے سوالات کی بہت سارے سوالات لوگوں نے پوچھے ہیں کہ کیا ہم پانچھے لوگ مل کر کے گھر پہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ علمائی کرام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں بنا نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھیں کچھ علمائی کرام نے تو اس چیز کی اجازت دی ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں علمائی کرام نے اس سے منع کیا ہے بہت بڑی تعداد میں علمائی کرام کا یہ کہنا ہے کہ عیدین اور جمعہ یہ عام نمازوں کی طرح نماز نہیں ہے عیدین اور جمعہ قائم کرنے کیلئے کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے اگر بلنگوں کے اندر گھروں کے اندر دروازوں کو بند کر کے نماز جمعہ یا نماز عیدین پڑھی جاتی ہے تو کافی ساری شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں اس لئے گھروں کے اندر نہ نماز عید ہو سکتی ہے نہ نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے یہ بہت بڑی تعداد میں علمائی کرام کا یہ فتوہ ہے کچھ علمائی کرام نے آپ نے کچھ علمائی کرام کے ویڈیو ضرور دیکھے ہوں گے جنہوں نے آپ کو اجازت دی ہوگی کہ پانچ لوگ ہو جاؤ تو آپ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہو نماز عیدین بھی پڑھ سکتے ہو یہ کچھ علمائی کرام نے اجازت دی ہوگی لیکن بڑی تعداد میں علمائی کرام اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں اب ذرا سوال تو پھر عید والے دن ہم کون سی نماز عدا کریں تو در مختار میں باہر شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عید والے دن آپ چار رکعت نماز نفل عدا کریں آپ عید والے دن چاہیں تو چاشت کی نیت سے نماز نفل عدا کریں چاہیں تو وے سے نماز نفل عدا کریں اور چار رکعت اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن چار رکعت نماز نفل پڑھنا زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت سے پڑھیں یا تنہا پڑھیں تو میرے بھائی نماز نفل چاہیں آپ چاشت کی نیت سے پڑھیں یا ویسے ہی نماز نفل پڑھیں تنہا تڑھنا پڑھنا زیادہ اچھا ہے ہاں اگر کچھ ایسے انسان ہو جن کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا ہے وہ کیا کریں تو ان کے لئے پھر شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ ایک کسی جانکار کو امام بنا لیں اور اس کے پیچھے دو رکعت یا چار رکعت جماعت کے ساتھ عدا کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر پر ہم لوگ نمازیں نفل کس وقت پڑھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے محلے کی مسجد میں عید کی نماز ہو جائے یا آپ کے آس پاس عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے گھر پر نمازیں نفل پڑھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ نمازیں نفل پڑھیں تو چوتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو تکبیر ہم لوگ بکرہ عید میں اور عید کے ٹائم پہ ہم پڑھتے ہیں یہ تکبیر پڑھیں اگر کسی کو یہ تکبیر پوری یاد یاد نہ ہو تو چوتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے ضرور ادا کریں اور ہاں آخر میں ایک مرتبہ پھر بدا دیتا ہوں آپ کے دل کے اندر جو مسجد میں جا کر کے نماز عید باجماعت پڑھنے کی نیت ہے اللہ پاک آپ کو آپ کی اس نیت کا ثواب عطا فرمائے گا اس لئے گھروں پہ رہیں اور مسجد میں اور عیدگاہ میں جا کر کے بھیڑ کر کے ان میڈیا والوں کو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بولنے کا موقع نہ دیں چھوٹا سا ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے سمجھانے میں بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ